سامین اکرام آدھا یا کمر کا ہلکا سا پل کھا جانا ہو ان کی شائری میں ڈھل جایا کرتا تھا وہ کہتے ہیں موجے گل موجے سبا موجے سہر لگتی ہے سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے صفیہ اختر نے لکھا ہے کہ جب مجھے کسی تقریب یا محفل میں جانے کا بہت جی چاہتا تو میں ان کے سامنے ایسا تاثر قائم کرتی تھی جیسے کہ مجھے وہاں جانے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس پر وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی انہوں نے بڑی محبت سے ہمیں بلایا ہے اگر ہم لوگ نہیں گئے تو انہیں بہت برا لگے گا جاؤ تیار ہو جاؤ دیر ہو رہی ہے اور میں ایکٹنگ کرتے ہوئے اٹھ کر کے بیٹروم میں جا کر کے خوشی سے اچھلنے لگتی تھی اگر کہیں میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ مجھے اس تقریب میں جانے کا بہت جی چاہ رہا ہے تو آپ یقین مانی وہ کہتے کہ دیکھو بھائی کہاں وہاں جا کے بور ہوں گے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں آج گھر پر ہی رہتی شبانہ جی لکھتی ہے کہ کیا کہوں ایک ایسے شخص کے اندر مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا رشتہ تھا ایک ایسے شخص کے سنگت میں اس کی بیوی کا جی تو چھوٹ سکتا ہے لیکن وہ زندگی بھر اس کا ساتھ چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہو سکتی میں تم ہی سے پوچھتی ہوں مجھے تم سے پیار کیوں ہے کبھی تم دعا نہ دوگے مجھے اعتبار کیوں ہے میں تم ہی سے پوچھتی ہوں مجھے تم سے پیار کیوں ہے کبھی تم دعا نہ دوگے مجھے اعتبار کیوں ہے میں تم ہی سے پوچھتی ہوں تم ہی سامنے ہو میرے میں جدھے نظر اٹھاؤں تمہیں بھولنا بھی چاہوں تو کبھی نہ بھول پاؤں تو کبھی نہ بھول پاؤں میرے دل پہ ہا اتنا تمہیں اختیار کیوں ہے میں تم ہی سے پوچھتی ہوں مجھے تم سے پیار کیوں ہے کبھی تم دعا نہ دوگے مجھے اعتبار کیوں ہے میں تم ہی سے پوچھتی ہوں مجبوریہ آجان عصار اختر کو بومبے لے آئیں اور صفیہ اختر انہیں خد لکھتی رہی میرے ساتھی میرے ساجن میرے عزیز میرے اختر یہ ایسے خد ہیں جنہیں آپ رات کی تنہائی میں پڑھ نہیں سکتے اختر صاحب نے ایک نظم کہی تھی جس کا ٹائٹل ہے خاموش آواز اصل میں یہ صفیہ اختر کی آواز ہے آئیے میں آپ کو اس کے دو ایک بند سناتا ہوں یہ نہ سمجھنا میرے ساجن دے نہ سکی میں ساتھ تمہارا یہ نہ سمجھنا میرے دل کو آج تمہارا دکھ ہے گوارا یہ نہ سمجھنا میں نے تم سے جان کے یوں مو موڑ لیا ہے یہ نہ سمجھنا میں نے تم سے دل کا ناتا توڑ لیا ہے یہ نہ سمجھنا تم سے میں نے آج کیا ہے کوئی بہانہ دنیا مجھ سے روٹ چکی ہے ساتھی تم بھی روٹ نہ جانا ایک تمہارا پیار بچا ہے ورنہ سب کچھ لٹسا گیا ہے ایک مسلسل رات کے جس میں آج میرا دم گھٹسا گیا ہے دل کی دھلکن ڈوب بھی جائے دل کی صدائیں تھک نہ سکیں گی مٹ بھی جاؤں پھر بھی تم سے میری وفائیں تھک نہ سکیں گی دوست تجھ سے اگر خفا ہوں تو کیا آپ سے بھی تو خود خفا ہوں میں آج تک یہ نہ کھل سکا مجھ پر بے وفا ہوں کہ با وفا ہوں میں مجھ پہ الزام بے وفائی ہے مجھ پہ الزام بے وفائی ہے اے محبت تیری دعائی ہے مجھ پہ الزام بے وفائی ہے تو ہوا دل سے کب جدا کہہ دے مجھ سے کیوں ہو گیا خفا کہہ دے تو ہوا دل سے کب جدا کہہ دے مجھ سے کیوں ہو گا خفا کہہ دے تو ہی انصاف سے ذرا کہہ دے کس نے شرط وفا بھولائی ہے کس نے شرط وفا بھولائی ہے اے محبت تیری دعائی ہے مجھ پہ الزام بے وفائی ہے اشار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں کچھ شیر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے حمد افضائی کیجئے بہت بہت شکریہ سبسکرائب کیجئے